آپ کی جو سرکار ہے اس کے خلاف لوگوں میں کافی آکروش ہے نتیجی نے کیا 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 ہے کام پہلا نمبر تو معینے جو ہے علپسنکھیک سے آتا اور علپسنکھیک جو ہے نتیج کمار کی پندرہ سالوں میں پندرہ سے بیس سے تیس پرسنٹ سے زیادہ بوٹ نہیں کرتا علپسنکھیک پندرہ بیس تیس پرسنٹ بہت زیادہ بوٹ زیادہ سے زیادہ بوٹ ہے یہ کرنے کہ جو کام ہے آرگے بھی کو بوٹ کرتے ہیں لیکن پندرہ سال پہلے ماننیے سری لالو پرساتھ جی نے جب ستہ میں آئے تو ایک بھی کام مسلمانوں کے لیے نہیں کیا اگر دوہزار پانچ میں جب ماننیے مکمانتری سری نتیج کمار جی آئے تو انہوں نے پھرسٹ نمبر میں اشٹاٹ کیے کبریستان گھیرا بندی یہ ان کو سمجھ میں اٹا کہ کبریستان کی لڑائی سے دنگا ہوتی ہے اور یہ انبہوں کو انہوں نے تارتے ہوئے کبریستان کو گھیرا بندی شروع کیے جو کی آج تک نبی پرسنٹ کبریستان کو گھیرا بندی کر چکے دوسرے میں انہوں نے مسلم کے لیے لڑکیوں کے لیے دس ہجار روپائیہ پہشڈ ویزن پاس کرنے پر انہوں نے علال کر دیئے تیسرا میں تعلیمی مرکج نکالی جس کو میں ہجاروں مسلمان لڑکوں کو نوکری ہوا تعلیمی مرکج گوارا چوتھے میں اردو سچھک کی بحالی چوبیس اجار اردو سچھک کی بحالی اردو نے کر چکے اور آگے کتار میں لگے ہوئے ہیں جو بحال ہونے والے ہیں پانچ میں میں آپ کو ہے جہ سب ہی ہائیہ سکول میں یا میڈیل سکول میں ایک اردو ٹیچر کے اعلان کر دیئے جس سے ہجاروں ہجار مسلم لڑکا اس میں بحال ہو گئے اندرہ سال کے اندر میں کہیں بھی کسی طرح کا بڑے دنگا نہیں ہونے دیئے بحال کے اندر میں دنگا کو انہوں نے کنٹرول کر لیے کسی طرح کا جنسنگہار کو کنٹرول کر لیے انہوں نے جو کام کیے ہیں مسلمان کے وہ تو گناہ دیئے لیکن لالو جادب نے پاندرہ سالوں میں یہ بھی کام کے بارے میں بتا دے کہ کونسا کام کیے کوئی کام نہیں کیے ہم اسی لیے جنتا دلیوں میں آئے میں ہوں جماعت الرائین کے پردیس مہا سچی اور جہاناواز سے پرب جیلا پریشت سدہ سوں پنچائتی راج پرتینی دھی سنگ کے پردیس سیوجت ہم جو ہے بیہار لیول کے نیتا ہونے کے ناتے جماعت الرائین کے پردیس مہا سچیب ہونے کے ناتے میں تمام مسلمان بھائیوں کو پورے بیہار کے پاس ہوں پورے بیہار کے جہاناواز سے کہ تو لوگ بوٹ ڈالوے کریں گے لیکن پورے بیہار کے لوگوں کو میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پھر اس اور نہ جائیں جو آپ کو ایم بھائی سمکرن میں رکھ کر کے پندرہ سال آپ سے بوٹ لیے اور آج جب تجسوی جادہ وائے تو آپ کو مسلمانوں کے ایم بھائی سے ہٹا کر کے لات مار کے بھگا دیے یہ جو ایم بھائی کے سمکرن میں آپ سے بوٹ لیے آپ سے بوٹ لینے کے بعد کوئی کام نہیں کیے اور جب ان کو تجسوی جادہ وائے اب نکلے نوجوان تو ایم بھائی کو سیدھے قتل کر دیے آپ کو لات مار کے ہٹانے کے بعد آپ جو ہے اے ٹو جیڈ چلانے لگے بولیے آپ کیا بھروسہ کریں گے جب ایم بھائی پر چلتے تھے جب میرا بوٹ پر ہے جو سرکار بنائے تو کچھ نہیں کیے جب اے ٹو جیڈ لے کر کے آئے ہیں مسلمانوں کو ٹکٹ جب اس سمیں لالو مانیے لالو پرساجی تھے تو پائی تیس سے چالیس بیدھان سوا میں بھاگی داری ہوتا تھا ٹکٹو کا آج مسلمانوں کو دس ٹکٹ دیا گیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے دھیرے دھیرے مسلمان کو انہوں نے کاٹ کر کے پھیکنا چاہ رہے ہیں مسلمان پھر بھی للٹین کو تاک رہے ہیں آپ لوگ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس اور سے دھیان آپ بلکل ہٹا دیجئے اور ہٹا کر کے آپ تیر چھاپ پر جس طرح سے لالو پرساجی آدب کو آپ ایک مست بوٹ دیتے تھے اسی طرح ہی سوار ایک مست حدے پورے مسلم تیر چھاپ پر بوٹ دیکھ کر کے پھر سے من یہ مکھ منتری نیتیش کمار جی کو مکھ منتری بنانے کا کام کریں گے